موسیقی موسیقی کیسے ہیں دوستو امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے بزنس کی دنیا یوٹیو چینل پر آپ کو خوش آمدی دوستو آج جو ہم کامپیچ آپ سے شیئر کریں گے بزنس کے حوالے سے وہ بہت ہی لیٹیسٹ اور یونیک اور کام انویسٹمنٹ میں ایک شاندار بزنس ہے نہایت کام انویسٹمنٹ میں پر ڈے آپ اپنی ایوریڈ نکال سکتے ہیں کیا پھویا کیا پایا جی دوستو تو آج ہم چیکن کی بات کریں گے بریلر چیکن کی سیل کریں پر ڈے ہی اپنی ایوریڈ نکال لیں دوستو تو اس میں آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے ایک شاپ پچیس کرنی ہے وہ کمرشل یگہ پر جو کمرشل یگہ پر ہوتی ہے اس کا رینٹ زیادہ ہوتا ہے آپ نے گھبرانا نہیں تیس چالیس ہزار آپ کو رینٹ دینا پڑے گا اگر آپ شاپ آپ کو نہیں ملتی کیونکہ آج کمپورٹیشن کو دور ہے شاپ بڑی مشکلی ملتی ہیں اس کا ایک سیکنڈ حال اور بھی ہے آپ کسی شاپ کے آگے کوئی کریانر سٹور ہے کوئی منیاری کی ہے کوئی میڈیکل سٹور ہے اس کے آگے آپ چار فوٹ کا اپنا ایک سٹارک لگا لیں جس کے اندر آپ اپنی چکن رکھ لیں اس کے اوپر آپ فیبر کی چھت لگوا لیں نیچے آپ نے جو ان سے کیبن بنوانا ہے اس کے اندر آپ چکن رکھ لیں زندہ امریلر اس طرح آپ اس چیز کو منیج کر سکتے ہیں چار بائی چار تین بائی چار کا ایک اپنا پھٹا بنوانا لیں اتنا انچہ ہو جائے اس کے اوپر چکن وغیرہ کے کٹنگ کریں تو دوستو اس میں ہوتا گیا ہے کہ آپ نے فلیکس لگا دینا ہے مرگے کی سیز جاری ہے جب آپ نے فرس ٹائن سٹارٹ کرنا ہے فلیکس پر اکھوائیں بون لیس لیک پیس چکن کی مکمل ورائیٹی ہم آپ کو دستیاب کریں گے اچھا اس میں ہوتا گیا ہے کہ بہت سے کسپر آپ کے پاس اس فلیکس پر پڑھ کے آ جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ نہیں شاپ بنی ہے یہاں پہ دوسروں سے آپ دس روپے ریٹ کم رکھ لیں ہوتا ہے کہ چکن میں ڈیلی بیس پر نیا ریٹ آتا ہے چکن کا جی دوستوں ان کی زندہ مرگی کی قیمت ایک سو تیرہ روپے ایک سو تیس روپے ایک سو چالیس روپے یہ ڈیلی کے ساتھ سے ہوتی ہے اس کی ڈیلی کی بنا پر نیا ریٹ آتا ہے آئر ایسا نہیں ہوتا کہ کل جو ریٹ تھا وہی آج ہو یا جو پرسو تھا وہ آج ریٹ ہو ایسا نہیں ہے جی دوستو اس کا ڈیلی ریٹ آتا ہے تقریبا بار کے جی اگر آپ کا ایک سو تیس آتا ہے تو سیل میں دو سو چالیس پہ کرتے ہیں مرگیٹ میں دو سو چالیس پہ آپ دو سو تیس لگا لیں دو سو بیس بھی لگا لیں تو اچھا ایک چیز کا فرق ہے وہ آپ نے زندہ پر چیز کیا ہے چکن اور جو آپ سیل کر رہے ہیں وہ آپ گوش بنا کر سیل کر رہے ہیں تو اس میں ہوتا ہے یہ آپ پانچ مند گوش خرید لیں وہ آپ کا بنے گا ایک سو تیس کے حساب سے آپ کلکلیٹ کر لیجئے اگر آپ چالیس کلو کا ایک مند ہوتا ہے تو آپ نے دو سو کلو ایک دن کا خرید ہے تو یہ چھویس سو کلو بنے گا اسی طرح بنتا ہے تو اس کو اگر آپ ایک کلو کے ساتھ اگر آپ دو کی دو ہزار کیجی بھی ایک دن کا خرید کرتے ہیں دو سو کیجی آپ خرید کرتے ہیں جی دو سو اگر آپ پانچ مند چکن فروہ کرتے ہیں اور یہ چکن دو سو کلو بنتا ہے اور آپ ایک کلو کے ساتھ اگر ستر یا اسی رپیہ آپ سو رپیہ بھی نہیں کماتے اگر آپ ستر رپیہ کماتے ہیں تو ستر رپیہ کے حساب سے اگر آپ نے سو کلو بیچا ہے تو آپ کو ایک دن کی ایوری سات ہزار رپیہ بچت ہوگی اگر آپ نے دو سو کلو بیچا ہے کوئی شادی کا آئینا لگ جاتا ہے کوئی خوشی گھمی کو فوت کی یا کوئی کسی بھی ایمٹ کا کوئی میریجھال والے آپ سے پرچیز کر لیتے ہیں تو اس مال میں آپ کمائیں گے چودہ اوزا پارٹے اور جتنے بھی یہ چکن والے ہیں یہ ایک دن میں پانچ مند ان کے لیے بیچنا کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ سارے دو مند تین مند تو یہ پرچون چھوٹے چھوٹی شاپس والے سیل کرتے ہیں ریگولر کوئی کلو لے جاتا ہے کوئی دو کلو لے جاتا ہے کوئی ہاف کلو اس میں ایک اور بہت فائدہ ہے اگر آپ اس طرح کرتے ہیں آپ کوئی ہوتل لگا لیتے ہیں کوئی میریجھال لگا لیتے ہیں کوئی ریسٹورین لگا لیتے ہیں وہ آپ سے اکٹھا بیس کلو خرید لے گا اس میں یہ ہوگا اگر آپ اصیر پیپائی کیجی کمارے تو اس سے آپ بچار سویہ کیجی کمائیں گے جی تو اس میں آپ کو ان کو کم ریٹ دینا پڑے گا انہوں نے مال زیادہ خریدنا ہے دوسرا آپ کو کنفرن ہوگا کہ بیس کلو فلاں ہوتل پہ جاننا ہے تیس کلو فلاں ہوتل پہ جاننا ہے تیس کلو فلاں میری جات پہ جاننا ہے آپ کو پتہ ہوگا جو سو کلو ہے جو ڈھائی مان تین مانے یہ تو میرا بوکنگ کے ہے اور جو میں نے پار ڈے سیل کرنا ہے وہ آپ پرچون اپنی ایوریج کے حساب سے لے لیجئے گا اور سیل کر دیجئے گا اچھ اس میں ایک اور ہوتا ہے اگر آپ نے شاپ کے اوپر آپ سیل کر رہے ہیں اسی دورانیے کے اندر آپ کے پاس مارڈر اضافی عادت ہے کوئی آرڈر تو آپ کال کر کے شیڈ والوں سے مزید چکن مگوا سکتے ہیں وہ پندر سے بیس منٹ میں آپ کو ڈیلیوری دے دیں گے اس میں آپ کا یہ فائدہ ہے آپ اس کی چکن کی کٹنگ شٹنگ کر کے ان کو بیس بنا کے گوش کے پیکنگ کٹنگ دے سکتے ہیں تو دوستو یہ بہت ہی کام انویسمنٹ میں مطلب آپ سمال بزنس آئیڈیا کر لیں کہ آپ نے بہت تھوڑی انویسمنٹ کی اور آپ کو ایک شاندار اچھا موقع مل گیا کاروبار کرنے کا صرف اور صرف کانفی ڈیسک ڈینس رکھنا ہوتا ہے حوصلہ رکھنا ہوتا ہے حمد کرنی ہوتی ہے کیونکہ کچھ بھی کرنا ہے وہ آپ نے خود کرنا ہے آپ کے ساتھ کسی نے کروانا نہیں ہوتا دنیا کا کوئی بھی شخص ہے اگر وہ سٹارٹ کرتا ہے کام تو وہ اکیلہ کرتا ہے اور جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے اس وقت اس کے پاس دنیا آ جاتی ہے تو دوستو یہ تھا بہت ہی سمال انویسمنٹ سے دس سے پندرہ ہزار پر دے کمانے کا ایک سنیری جانس جو منتلی تین سے ساڑھے تین لاکھی ایوریج پنتی ہے جس میں سے آپ ایکسپینس نکال لیں شاپ کا رینڈ تیس ازار نکال لیں دس ازار بجلی کا رینڈ نکال لیں تیس ازار پندر پندرہ دو سے مینوں کی سیلی نکال لیں آپ ستر ہزار ایکسپینس بھی نکال لیں اگر آپ نے پار منت تین لاکھ پہ سے ستر ہزار ایکسپینس بھی نکال لیتے ہیں تو بھی آپ دو لاکھ تیس ہزار کمائیں گے یہ میں نے آپ کو دس ہزار پر ڈے کی ایوریج کے حساب سے یہ بزنس آئیڈیا بتایا ہے جو ڈیر سو کلو اگر آپ پر ڈے سیل کرتے ہیں تقیباً پونے تین منت بنتا ہے اسی طرح ہی ہے پونے چار منت ایک سو سولہ کا بنتا ہے چار منت ایک سو ساٹھ کلو یہ بڑا سپر ایک یونیک بزنس آئیڈیا ہے اس میں آپ دو سیل مین بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں بھی کرنا چاہتے آپ سیل مین رکھ کر ان سے کٹنگ کروا کر آپ کاؤنٹر پر بیٹھیں اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں اور ایک مزیری بات جو اس کے جو اس کے ویسٹ ہوتا ہے وہ بھی آپ پر سیل ہو جاتا ہے آنتیں پر پنجر ہر چیز سیل ہو جاتی ہے مطلب آپ وہ لاس نہیں ہے ایک اچھا یونیک آئیڈیا ہے خود بھی غور کی دیا آپ نہیں کرنا چاہتے آپ شیئر کریں میں بھی کسی ہوتا بھلا ہو جائے لوگ پرشان ہیں بزنس کرنا چاہتے ہیں اویرنس ہی نہیں ہے سوچ رہے ہوتے ہیں کیسا بزنس کریں کون سر کریں یہ دوستو ایک بہت یونیک بزنس آئیڈیا ہے جو میں نے آپ سے شیئر کیا ہے کام انویسٹمنٹ میں چینل کو لائک کیجئے گا سبکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے گا ٹرینس فور وچی